اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج ستنہ فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر چین امریکہ اور تائیوان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نازم کام چائنہ اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے ایک دوسرے کے جہازوں کو گرانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی فوجوں کے چھکے چھڑانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں ظاہرا ناظرین اکرام اس وقت دنیا کے اندر چین طاقتور ہو رہا ہے اور چین امریکہ کو مختلف انداز سے ٹکر دے رہا ہے اور امریکہ کی ڈالر کی بادشاہت ہے اور امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو توڑ رہا ہے تو اس وجہ سے امریکہ بھی تل ملا رہا ہے اور امریکہ بھی چین کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں اس وقت جو میرے سامنے تازہ ترین خبریں ہیں ان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ نے امریکی فوج کے چھکے چھڑا رکھے ہیں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کا غرور چین نے خاک میں ملا دیا ہے اور امریکہ سرندر ہونے لگا ہے امریکہ گٹھنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور چین سے معافیاں مانگ رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں چاہتے ہیں میرے سامنے یہ بیان موجود ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان انٹرنیشنل میڈیا پر نشر ہوئے ہے جس کے اندر امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بات کہی ہے کہ ہم چین کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم چین سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور چین کے ساتھ ٹینشن کو بڑھانا نہیں چاہتے ہیں چنانچہ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ چار نامعلوم جہازوں کو جو امریکی فوج نے میزائل مار کر گرایا ہے ان کا تعلق چائنا سے نہیں تھا چنانچہ میرے سامنے یہ رپورٹ موجود ہے جو دی گارڈین یوکے کا بڑا مشہور میرے نیٹورک ہے اس کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی یو ایف او جسے ان ایڈنٹی فائیڈ فلائنگ اوبجیکٹ رہا جاتا ہے یہ جو چار جاسوسی کے جاسوس نماز جہاز تھے جن کو امریکہ نے میزائل مار کر گرایا ہے ان کا تعلق چائنا کے سپائی پروگرام سے نہیں تھا یعنی کہ پچھلے دو ہفتوں سے جو تماشا لگا ہوا ہے جو شور شراب ہے جو پروپیگنڈا ہے کہ امریکہ کے اندر چین کے جاسوس جہاز گھس گئے ہیں اب امریکہ کے صدر خود انکار کر رہے ہیں کہ نہیں وہ چائنا کے نہیں تھے تو کس کے تھے وہ پھر سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہ کس کے تھے تو اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ بنیادی طور پر اس طرح کی یو ایف او یعنی ان ایڈنٹیفائیڈ فلائنگ اوبجیکٹ جیسی چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں اور یہ ان میں سے کسی کے ہو سکتے ہیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اتنا بے وکوف ہے کہ اسے پرائیویٹ کمپنیزوں کی اور چین کی چیزوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا ہے اور وہ شور شرابہ شروع کرتا ہے تو یہ تو ہماقت ہے امریکہ کی تو ناظرین اکرام یہ جو یو ایف او ہیں یعنی ایسے جہاز یہ ایسی اڑن تشتریان جو امریکہ کے اندر اڑ رہی تھی جو ڈرون نما نہیں تھی یعنی ڈرون نما چیزیں تھی لیکن وہ جہاز کی شکل کی نہیں تھی ان کی شکلیں کچھ اور تھی تو اس حوالے سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن انکاری ہو چکے ہیں حالانکہ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نہیں یہ کہا تھا اور امریکہ کی حکومت نہیں یہ کہا تھا کہ امریکہ کی فضاؤں میں چائنہ کے سپائے بالون آ رہے ہیں جو چین کے جاسوس غبارے ہیں وہ امریکہ کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں لیکن اب امریکی صدر جو بائیڈن انکاری ہو چکے ہیں سپائے بالون کے حوالے سے تو اپنے موقف پر قائم ہیں لیکن جو چار اڑن تشتریان یا یو ایف او گرائی گئی ہیں ان کے بارے میں امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے تھی لیکن وہ چائنہ کی نہیں تھی اب یہ ایسا یوٹرن یہ ایسی جو تبدیلی ہے امریکہ کے موقف میں کیوں آئی ہے کیونکہ ناظرین اکرام چین کے جاسوس سے بالون کو گرانے کے بعد چائنہ نے کہا تھا کہ امریکہ تم نے بڑی غلطی کی ہے تم نے ہمارے شہریوں کے بالون کو جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے یا موسمیاتی معلومات کے حوالے سے بنایا گیا تھا تم نے اسے جاسوس کہہ کر گرا دیا ہے اس کی تمہیں قیمت ادا کرنا پڑے گی پھر امریکہ نے چھے چینی کمپنیوں پر بھی پبندیاں لگا دی جو اسے جاسوس بالون سے تعلق رکھتی تھی اور اسی طرح سے امریکہ کے اس رویے کو چائنہ نے آور ایکٹنگ سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی پھر چائنہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ملک میں دس امریکی جہاز گھسے ہیں جو جاسوس نمہ ہیں اور آج کی تازہ خبر کے مطابق چائنہ کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ کے جاسوس بالون ہماری فضاؤں میں گھوم رہے ہیں یعنی جو الزام امریکہ نے چائنہ پر لگایا وہی الزام چائنہ نے امریکہ پر لگانا شروع کر دیا اور یوں دونوں ایک دوسرے کے مخالفت میں کھل کر سامنے آگے حدف یہ تھا کہ امریکہ چائنہ کو بدنام کرنا چاہتا تھا اور پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کو بدنام کر دیا جائے جب وہ ملک بدنام ہو جائے گا جب اس کے خلاف دنیا کے اندر ایک قرائے عامہ ہموار ہو جائے گی تو اس پر اٹیک کرنا آسان ہوگا صدام حسین کو عراق کے اندر بدنام کیا گیا کہ ان کے پاس بائیو ویپنز ہیں لیکن بائیو ویپنز تو نہ ملے لیکن صدام کو پھانسی دے دی گئی اور عراق کو تباہ کر دیا گیا ایسے ہی ناظرین اکرام دنیا کے اندر جو روس ہے یکرین کی جنگ سے پہلے روس کو بدنام کیا گیا کہ روس یکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے روس دوبارہ سے سوویت یونین کو زندہ کر رہا ہے اور پیوٹن اپنے مخالفین کو کچل رہے ہیں پیوٹن ڈکٹیٹر بن گئے ہیں اور پھر بلاخر جنگ شروع کروا دی گئی تو ایسا ہی معاملہ امریکہ چائنہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا لیکن چینی بڑے چلاک واقع ہوئے ہیں بڑے ہوشیار واقع ہوئے ہیں تو جو الزام امریکہ نے چینیوں پر لگایا وہی الزام چائنہ نے امریکہ پر لگا دیا اور یوں ناظرین اکرام جو امریکہ کا خواب اور پلان تھا وہ ایک طرح سے ٹوٹ گیا ہے اب امریکی صدر جو بائیڈن نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ سے جو ٹینشن ہے وہ انکریز نہ کی جائے اور چائنہ سے کسی بھی طرح کا کوئی جو سرد جنگ ہے یا کسی بھی طرح کا جو پھڑا ہے وہ نہ کیا جائے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے اب امریکی صدر جو بائیڈن کے موقف میں جو ایک تبدیلی آئی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناظرین اکرام امریکہ کی فوج کے اندر جو بڑے بڑے جرنیل ہیں ٹاپ ملٹری جو کمانڈر ہیں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو رپورٹس دی ہیں کہ ہم چائنہ سے نہیں لڑ سکتے ہیں امریکی فوج چائنہ سے لڑنے کی ہمت میں نہیں ہے اور امریکہ کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور اسی طرح سے جو تنگ ٹینکس ہیں انہوں نے یہ امریکہ کی حکومت جو بائیڈن کو خبردار کیے ہے کہ اگر رشیہ اور یوکرین کی جنگ کے دوران چین اور امریکہ اور یورپ کی جنگ ہوتی ہے تو دو محاظوں پر بیق وقت نہ تو امریکہ لڑ سکتا ہے اور نہ ہی نیٹو لڑ سکتا ہے اس لیے کبھی بھی غلطی نہ کی جائے تو اس لیے عارضی طور پر امریکہ کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے یعنی وہ لڑنے سے ڈر رہا ہے اور چین کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے جو ملٹری ایڈوائزر ہیں اور دنیا کی جو بڑی بڑی جو تنگ ٹینکس ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں وہ یہ رپورٹس دے چکے ہیں کہ چائنہ امریکہ سے زیادہ پاورفل ہے اور چین کے پاس امریکہ سے زیادہ جہاز ہیں امریکہ سے زیادہ بہری جہاز ہیں امریکہ سے زیادہ مزائل ہیں امریکہ سے زیادہ فوج ہے اور امریکہ سے زیادہ چین کی ایکانومی بہتر ہے چائنہ نے دنیا کا تین سو کھرب ڈالر کا کرزہ نہیں دینا ہے لیکن امریکہ نے دینا ہے امریکہ کی معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے امریکہ پہلے ہی تیس کھرب ڈالر کا جو نقصان ہے وہ افغانستان کی جنگ میں اٹھا چکا ہے تو مختلف جنگیں لڑنے سے امریکہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے تو اس لیے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ امریکہ بڑی غلطی کر رہا ہے اگر امریکہ جنگ میں جائے گا چین کے خلاف ہے اور اس وقت جائے گا جبکہ روس اور یوکرین کی جنگ بھی لگی ہوئی ہے تو امریکہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور امریکہ پر چین کا قبضہ ہو جائے گا تو اس لیے امریکی صدر جو بائیڈن کے موقف میں تبدیلی آئی ہے اور اس نے یہ کہا کہ ہم تو چین سے صلاح کرنا چاہتے ہیں ہماری تو چین سے کوئی لڑائی نہیں ہے میں تو چینی صدر شیجن پنگ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن ناظرین اکرام چین اپنے حدف اور مشن کی طرف سرگرم ہے اور چین کا پلان یہ ہے کہ دنیا کی بادشاہت امریکہ کے پاس نہ ہو بلکہ ہمارے پاس ہو اور چین اس کے لیے سرگرم ہے اور اس وقت چین تیزی سے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انفلونس پڑھا چکا ہے اور مختلف ملکوں میں فوجی اڈے بنا چکا ہے اور عربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے مختلف ملکوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہے یہاں تک کہ مختلف ملکوں کے مختلف بلوک بنا کر مختلف طرح کے معاہدے کر کے اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے اسی طرح سے ناظرین اکرام اگر بات کریں چین اور تائیوان کی جنگ کے حوالے سے تو یہ حالات تائیوان کے معاملے پر کافی کشیدہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ناظرین اکرام چار لاکھ چینی فوجیں تائیوان کو گھیرے ہوئی ہیں تائیوان ایک جزیرہ نمہ ملک ہے جس کی عبادی دو کروڑ بیس لاکھ سے زائد ہے چین تائیوان کے حوالے سے موقف یہ رکھتے ہیں کہ تائیوان ان کا حصہ ہے ان کا بازو ہے ونچائنا پالیسی کا حصہ ہے لیکن امریکہ کا اور تائیوان کی موجودہ حکومت کا یہ رویہ ہے یا ان کی رائے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ تائیوان ایک ازاد ملک ہے اور جو ٹیک وار ہے جیسے چپ وار بھی کہا جاتا ہے تو ٹیکنولوجی کی وار میں تائیوان ایک مرکز رکھتا ہے کیونکہ تائیوان دنیا کے اندر ستر فیصد تک سیمی کونڈیکٹر اور چپ وارہ بناتا ہے جس سے دنیا کے اندر موجودہ جو ٹیکنولوجیز ہیں وہ چل رہی ہیں موجودہ جو جدید آلات ہیں وہ چل رہے ہیں جس ملک کا تائیوان پر کنٹول ہوگا وہی ملک دنیا کا بادشاہ ہوگا تو عملاً چائنہ تائیوان کے اوپر حاوی ہیں بتایا جاتا ہے کہ چینی فوجیں بھیس بدل کر تائیوان میں گھسی ہوئی ہیں اور آج کی تازہ خبر کے مطابق ہے چائنہ نے امریکہ کی مشہور اسلحہ بنانے والی کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ تائیوان کو اسلحہ بیچ رہی ہیں لہٰذا آئندہ کے بعد اگر ان کمپنیوں نے تائیوان کو اسلحہ بیچا یا پھر چائنہ کے کسی بھی فرم نے یا کسی بھی کمپنی نے اسلحہ لیا تو وہ بڑی سزا کا مستحق ہوگا تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ تائیوان کے معاملے پر حاوی ہے اور امریکہ کو بھی وہ زیر کر چکا ہے تاہم اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو جنگ ہے چاہے وہ ٹیک وار ہو چاہے وہ ایکانومی وار ہو یعنی معیشت کے حوالے سے ٹیکس وار ہو چاہے ناظرین اکرام وہ سفارتی وار ہو وہ چل رہی ہیں اور عملا امریکہ فی الحال اس جنگ کو روکنے کی کوشش میں ہے اور امریکہ ایک طرف سے یعنی امریکہ کا دوخلہ پن ہے امریکہ کی جو پولیسیز ہیں وہ ہمیشہ دوخلے پن کا شکار رہتی ہیں ایسا کہ آج کی خبریں ہیں ان کے مطابق تو امریکی صدر جو بائیڈن سرنڈر ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں کہ مختلف انداز سے چائنہ کو چکمہ دے کر تائیوان کو اکسایا جا رہا ہے جاپان کو اکسایا جا رہا ہے اور ان کے ملکوں میں اسلحہ بھی بیجا جا رہا ہے تو یہ منافقت ہے لیکن بہرحال چائنی یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ہر چال کو ہر سادش کو سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہمارے پلان ہیں جو ہمارے منصوبے ہیں وہ امریکہ پر حاوی ہیں یہ اب تک کی اہم دری انڈیویلیمنٹ ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فعلو کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ